رانہ صاحب حکومت تیار ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ الیکشن کے علاوہ کسی صورت مذاکرات نہیں ہوں گے باتچیت چل رہی ہے کہ شروع ہو گئی دیکھیں دو چیزیں جو میں اپنے تحفظات رکھ دیتا ہوں پہلے تو جتنے بھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں عمران خان نے وقف بنائے باتچیت کے لیے انہوں نے جو بھی تائے پایا ہے اسے عمران خان یوٹرن کر گئے ہیں بعد میں وہ ویٹو کر جاتے ہیں یعنی کہ ہائے سے ہائے بندے کو بھی جو ان کی سینئر سے سینئر کی عادت کو بھی آگے لگا دیتے ہیں پھر اس کو جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہنے دیتے ہیں بعد میں بات پوکر کچھ تیہ بھی کر لیں تو پہلی تو یہ بات دیکھیں دوسرا باتچیت جو ہے وہ ایوانوں میں ہونی چاہیے جمہوری لوگوں کے اندر اور ایوانوں میں فیصلے ہونے ہیں کہ الیکشن اگلا کیسے لڑنا ہے ایسا لڑنا ہے کہ سب لوگ اس کے جو نتائج ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیں تو باتچیت اگر ہو رہی ہے تو اس کا نتیجہ میرے خیال سے کچھ نہیں نکلے گا جب تک وہ اوپن نہ ہو اور ایوانوں میں نہ ہو اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے نہ ہو تو یہ بیکڈور کے اندر اگر رابطے ہیں تو اچھی بات ہے دیکھیں ہم تو ان کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سیمیوں میں لوٹے اپنا اوپوزیشن کا رول ادا کریں اور وہاں بڑا آپ کی ضرورت ہے اوپوزیشن کے اندر جو آپ ایک پولیٹیکل انسٹیبیلٹی کہتے ہیں بار بار آپ کو پتا ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبیلٹی نہ رہے تو ایکنومک سٹیبیلٹی نہیں ہوتی لیکن آپ لوگ تلے ہوئے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبیلٹی کس نے کریئیٹ کی ہوئی ہے پولیٹیکل انسٹیبیلٹی امران خان نے کریئیٹ کی ہوئی ہے کس لیے کریئیٹ کی ہوئی ہے کیونکہ وہ زب پہ انا پہ وہ کہتا ہے الیکشن کرو میں اس کو لگتا ہے میں حکومت میں آ جاؤں گا جو اس کی بھول ہے تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں باتچیت جو ہے تب تک ایک فائنل شکل نہیں پکڑے گی جب تک امران خان صاحب خود اس میں شامل لاؤ نمبر ایک اور ایوانوں کے اندر ہو تاکہ امام بھی دیکھے ورنہ یہ تو ماسٹر ہیں یوٹرنز لینے کے اور مکنے میں جب امران خان نے کسی کو بھی آگے لیٹ دی ہو